موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امعباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو واتس اپ موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال بھیجنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم تک ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں آتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں ہوا آپ تک پہنچائے تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لیشٹ ہے ان میں سب سے پہلے ہے ویڈیو میں ایک سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ شیخ آپ خیریت سے ہوئیں گے میرا نام ہے خان محمد یاسین زمیر الدین میں انڈیا کا ہوں بیونڈی ابھی فیلال سعودی عربیہ میں ہوں میرا ایک سوال ہے شیخ کہ جیسا کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور اس کو ایسا لگا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے تو اس نے اپنی فرض نماز ادا کر لی اکیلے تو بعد میں اس کو پتا چلا کہ جماعت ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی باقی ہے تو وہ دوبارہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے اس کا جواب دیں جزاک اللہ وہ خیر وہ آسنال جزا بھائی صاحب کا سوال ہے میرے خال سے یہ سوال پہلے بھی آوڈیو میں آ چکا ہے جس کا جواب ہم دے چکے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس قدر لا پروائی نہیں ہونی چاہئے کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور اسے پتا ہی نہیں کہ جماعت ہوئی کی نہیں ہوئی اس لئے کہ آج کل کی جو مسجدیں ہیں کسی بھی آریے میں مسجد ہوئی تو کم سے کم وہاں پہ ایک گھڑی ہوتی ہے یا کم سے کم لکھا ہوتا ہے بورڈ پہ نماز کے اوقات تو اس میں آزان اور اقامت دونوں منشن ہوتا ہے تو ایک آدمی کیسے گھل سکتا ہے تو یہ چیز بہت عجیب سے لگتی ہے کہ ایک آدمی آج کے دور میں جہاں ہر جگہ گھڑی لگی ہوئی ہے یا بورڈ پہ لکھا ہوا ہے ٹائم منشن ہے جماعت کا آزان کا پھر ایک آدمی کیسے کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے مسجد میں آکے کہ جماعت ہو چکی ہے دوسری چیز اس پر غور کریں کہ آج کل کسی بھی مسجد میں آزان ہوتے ہی لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا بلکہ کتنے مسلح ازان ہونے سے پہلے بھی آکے بڑھ جاتے ہیں تو مسجد کا ماحول ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی جماعت نہیں ہوئی ہے یہ کونسی مسجد کی بات بھائی صاحب نے کی ہے سما سے باہر ہے کیونکہ جیسے ہم لوگ ممبئی میں لیتے ہیں ممبئی کی ساری مساجد میں آپ جائیں کسی بھی مسجد میں آپ اس کنفیوزن کے شکار نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی مسجد میں آپ ممبئی کی کسی بھی مسجد میں جائیں گے آزان ہوتی ہی لوگوں کی آمد کا سسلح شروع ہو جاتا ہے اور مسجد میں لوگوں کا جو بیٹھنے کا یا آنے کا جو انداز ہو انداز بتاتا ہے کہ ابھی یہ لوگ نماز کی انتظار میں ہیں ابھی جماعت یہ ختم نہیں ہوئی ہے تو آج کے دور میں بڑا مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی لاپروہی ہے سب سے پہلے انہیں خود کا معاملہ سو دھانا چاہیے کہ یہ لاپروہی کیوں ہو رہی ہے دیکھیں آج کل تو موبائل بھی سب کے ساتھ میں ہوتا ہے تو اگر ایک آدمی پابند نمازی ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سی نماز کا وقت کیا ہے موبائل میں پہلے گھڑی ہر کوئی نہیں پہلتا تھا لیکن موبائل تو ہر کوئی رکھتا ہے اس میں ٹائم رہتا ہے تو اگر کوئی نماز کا عادی ہے تو اسے یہ تو معلوم رہتا ہے کہ کون سی نماز کا وقت کب ہے کہیں بھی آپ جائیں گے تو اندازہ رہتا ہے کہ نماز کا وقت کیا ہے تو یہ کیسے اتنی بڑی لاپروہی کیسے ہوگی سب سے پہلے اس کو اس پہ دھیان دینے کے ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے نماز پڑھ لی ہے اور وہ نماز وقت سے پہلے پڑھی ہے یعنی ان کو یہ بھی نہیں معلوم جماعت ہوئی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لیا ہو تو اگر ایسا کیا ہے تو نماز ان کی باطل ہے اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس نماز کو انہوں نے وقت سے پہلے پڑھا ہے یعنی ازان ان سے بھی پہلے پڑھ لیا اور وقت بھی نہیں ہوا تو وہ نماز باطل ہے اور اگر ازان ہو چکی ہے مسجد میں اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھ کی کہ جماعت ہو چکی نمائے پڑھ لیا تو یہ تو بہت عجیب بات ہے لیکن اگر چلو مان لیتے ہیں کہ ایسا کہیں کسی وجہ سے ہوا یعنی کوئی ایسی مسجد ہے کہ ازان ہوئی اور ازان دیکھے چلا گیا کوئی نہیں آ رہا ہے بہت دیر میں لوگ آتے ہیں یا کوئی راستے میں کوئی ایسی مسجد ہے جہاں اکہ دکھا لوگ آ کے جماعت بنا لیتے ہیں تو اگر ایسا کچھ ہوا ہے کبھی اس جماعت میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ دیکھئے نماز جو اصل فرض ہے وہ انفرادی طور پر نہیں جماعت کے ساتھ فرض ہے جو فرض نماز ہے باقی جو سنت ہے نوافل وہ آدمی اکیلے پڑھے لیکن جو فرض نماز ہے اسے جماعت کے ساتھ آدھا کرنا یہ ضروری ہے اس لئے اگر ایک آدمی نے غلطی سے پہلے اکیلے پڑھ لیا ہے تو یہ جو فرض تھا اس کو اس نے آدھا نہیں کیا ہے اس لئے اسے جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنا ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم ایک سوال آیا ہے میں محمد ارشاد بات کر رہا ہوں سعودی عرب طائف سے اور انڈیا یوپی کا رہنے والا ہوں گازیپور سوال یہ آ رہا ہے شیخ محترم کہ میری ایک فوفی ہیں فوفی کی لڑکی ہیں بڑی لڑکی ہیں لوگ بالک ہیں 22 سال کی لڑکی ہیں تو فوفی کی لڑکی کے تعلق سے ایک اچھ خبر آیا ہے فوفی ہم سے بات کر رہی تھی فون سے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہوا یہ ہے کہ کوئی پڑوس کا ہی لڑکا ہے اس نے آج ایک بہانے سے ان کے گھر پر کچھ فل فروٹ وغیرہ بھیجا ہے ساید خود ہی لہا کے پہنچایا ہے بہانہ یہ تھا کہ بھائی نے بھیجا ہے یعنی آپ کے بیٹے نے یعنی میری فوفی کی جو لڑکے ہیں انہوں نے بھیجا ہے بعض میں جب ان سے بات کیا گیا یعنی فوفی نے اپنے بیٹے سے جب بات کیا ہے تو معلوم یہ چلا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں کچھ بھیجا ہے تو اس سے پتہ یہ چلا ہے بات کو اور معلوم کرنے پر چھان بین کرنے پر یہ معلوم چلا ہے کہ وہ لڑکا ان کی لڑکی کو پسند کرتا ہے نکاح کرنا چاہتا ہے اب یہاں پہ معاملہ یہ بن رہا ہے کہ ہم لوگ ایل حدیث ہیں فوفی ہماری ایل حدیث ہیں ان کی بیٹی ایل حدیث ہیں اور لڑکا جو ہے وہ برعیلوی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جا کر کے اس سے بات کروں گی اس کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ ایل حدیث ہیں کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں اور اس کو بھی کہوں گی کہ آپ بھی مانیئے تب ہم لوگ بات آگے بڑھائیں گے تو کیا شیخ محترم وہ غیر محرم لڑکا ہے وہ غیر محرم لڑکا ہے وہ ان کے لیے بھی غیر محرم ان کی بیٹی کے لیے بھی غیر محرم ہے تو کیا اس سے جا کر کے گھر سے باہر جا کر کے عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر محرم سے یہ بات کرے کہ ہم لوگ کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں آپ بھی مانیئے یعنی تبلیغ کرے اور اس میں کہاں تک جائز ہے کہاں تک گنجائش ہے یا ناجائز یا حرام ہے عورت کے لیے نہیں جائز ہے ایسا ہے مناسب آپ اس کے بارے مزاحت فرماتے ہیں اور شیخ محترم ایک بات اور کہ یہاں پہ ان کے اوپر یہ بات زیادہ ضروری ہے کیا کہ یہ اپنے شوہر کو یعنی جو میرے فوفا ہیں ان کو یہ بات بتائیں جب وہ گھر پہ آئے کو سام کو تو ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کی بیٹی کے تعلق سے ایسا ایسا آج ہوا ہے اور فلانے لا کر کے فل فروٹ کچھ پہنچایا ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں اس نے تو ڈاریکٹ نہیں کہا ہے لیکن معلوم کرنے پر کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے تو معلوم کرنے پر کہیں اور سے یہ بات معلوم چلا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس میں کون سی بات زیادہ بہتر ہے کون سا بات زیادہ مضبوط ہے کیا کرنا چاہیے کون سی بات ناجائز ہے جو نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں شیخ محترم وضاحت فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے آپ کے درجات کو بلند فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ارشاد بھائی ہیں ان کا سوال ہے لمبا سوال تھا اور ایک پورا واقعہ انہوں نے سنایا ہے اس کو میں دوہراؤں گا نہیں اس میں اصل چیز یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی لڑکی ہے جو کسی ایلیدیس لڑکی ہے کسی ایسے لڑکی کو پسند کرتی ہے جو شرک و بدت میں گریفتار ہیں اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور خود بات کر رہی ہے شادی کی بات چیت کرنا چاہتی ہے اور اس کو سمجھانے پر وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گی کہ تو مطلب یہ سب شرک و بدت چھوڑ دے تو دیکھیں یہاں پہ میں دو باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی تربیت اور توحید اور ایمان کے لحاظ سے ان کی تربیت بہت ضروری ہے دیکھیں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا تھا تو اس میں جو لڑکی ہوتے تھے یا لڑکی ہوتے تھے وہ اپنے فیملی جو نظام ہے فیملی جو سسٹم ہے اس سے باہر جانے کی جرت نہیں کر پاتے تھے یعنی فیملی ان کو کبر کرتی تھی اور جلدی ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال پاتا تھا وہ فیملی کی حفاظت میں ہوتی تھی لڑکی لڑکیاں اور اگر ان کا دل بھڑکتا بھی تھا وسوسے آتے بھی تھے تو بھی فیملی کا ایک خوف ہوتا تھا دبا ہوتا تھا اور ان کی عزتیں محفوظ ہو جاتی تھی یعنی فیملی کے دبا ہی میں وہ محفوظ رہتی تھی اور امن رہتی تھی کسی کے لئے ان کے ساتھ چھڑکھانی کرنا یہ آسان نہیں تھا اس لئے پہلے زمانے میں اگر لڑکی زیادہ پڑھیں لکھی نہیں ہے ایمان عقیدے میں بھی چکی ہے آج یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی جا چکا ہے اور لڑکی فیملی کی نگرانی میں نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ گھر میں موبائل آ چکا ہے اس لئے بہت دور بیٹھے لوگوں کو بھی ایکسس مل چکا ہے کسی بھی گھر میں اور کسی بھی لڑکی تک مطلب بہت اندر تک ایکسس مل چکا ہے جہاں پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا تو یہ جو بدلتی بھی حالات ہیں اس کے خود کے اندر آپ کو ایمان پیدا کرنا ہوگا توحید کا عقیدہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگر وہ فیملی سے کٹی ہوئی ہے یا اس کے موبائل سے کسی کو وہاں تک ایکسس ملنا ہے تو کم سے کم جو اس کی دینی تعلیم ہے توحید کی غیرت ہے ایمان کی غیرت ہے یہ چیز جھڑک دے ایسے لوگوں کو جو اس کے قریب آنے کی کوشی کرتے ہوں اس طرح سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا سب کے لئے کہ آج اپنی لڑکیوں کی دینی تربیت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے لڑکے لڑکیاں فیملی دباؤ میں نہیں رہتی ہیں اور مزید یہ ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں موبائل استعمال کرنا ان کے لئے ایک مجبوری ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ایکسس مل جاتا ہے وہاں تک کتنا بھی آپ دھیان دیں اس لئے ان کے خود کے اندر کوئی سیکرورٹی سسٹم انسٹال کرنا بہت ضروری ہے اور انہیں ایسی تربیت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس طرح کے جو عباش اور بزماس اور شرک اور بیدت کرنے والے لوگ اور ایسے اہل توحید کے لوگوں تک جو ہے رسائی حاصل کرتے ہیں ان سے ان کو بچایا جا سکے یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بہت ہی واضح ہے صحیح بخاری وغیرہ کی نوایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضفر بزات دین تو دینداری کو ترجیح دو اور یہ معاملہ سی لڑکی کے ساتھ نہیں ہے چاہے لڑکی کو چننا ہو چاہے لڑکی کو چننا ہو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے لوگوں نے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا لیا ہے کہ وہ ہم کو پسند ہے تو ٹھیک ہے بھائی اگر کوئی لڑکا پسند آئے تو بھی شادی کرنی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پسند آگیا تو دیندار ہے ایمان والا ہے نماز روزے والا ہے اس سے دیکھنے کی ضرورت نہیں یعنی فرشٹ چیز کیا ہوگی وہ ہم کو پسند آنا چاہیے یہ بہت ہی غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعہ ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک لڑکی کی پسند کیا تھی لیکن اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اس کی پسند کی خلاف مشورہ دیا اور ہوا کیا آپ دیکھیں یہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں میں صحیح مسلم سے پیش کر رہا ہوں حدیث نمبر 1480 اس میں ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ جب ان کو طلاق ہو چکی تو یہ شادی کرنا چاہتی تھی دوبارہ تو ان کے پاس رشتے آئے تھے تو یہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ذکیر کیا کہ ہمارے پاس تو دو دو جگہ سے نکا کے پیغام آ چکا ہے دیکھیں اسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی ایک نے پیغام دیا ہے تو جب تک اس کا معاملہ پروسس میں جب تک دوسری کو پیغام نہیں دینا چاہیے لیکن کبھی ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک نے پیغام دیا اور دوسری کو معلوم نہیں یہ اس نے بھی دے دیا تو ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا کچھ ہوا ہو گا یہاں پر کہ ایک ساتھ دو لوگ کا پیغام آ گیا تو کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتر مچورہ طلب کرنے کے لئے رکھا ذکر کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ہے کہ معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ اور ابو جہم ان دونوں نے مجھے پیغام دیا ہے فقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا یزعو عیساہو ان آتقی کہ یہ جو ابو جہم ہیں یہ اپنے کندے سے اپنا ڈنڈا نہیں اتارتے ہیں اشارہ تھا کہ یہ بہت مارنے والے ہیں ان سے شادی کرو گی تو تمہاری پیٹائی بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس لئے اس رشتے کو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے ریجٹ کر دیا آپ جارہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ریجٹ کر رہے ہیں دیکھیں وہ اہلِ توحید بھی ہیں صحابی بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن بس ایک چیز دیکھیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجٹ کر دیا اور آگے کہا اور جہاں تک معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو وہ تو فقیر آدمی ہے لا مال اللہم ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان سے اگر شادی کرو گی تو تنگی کا معاملہ ہوگا تو کہا تم ایسا کرو کہ اسامہ بن زید سے شادی کر لو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بیا یعنی ایک تیسرا رشتہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا دونوں کو ریجٹ کر دیا تیسرا پیش کر دیا اب تیسرا جو پیش کیا یہ ان کو پسند نہیں تھا رشتہ حالانکہ یہ جو دونوں پیغام آئے تھے ان کو یہ دونوں پسند دے اور یہ سمن نہیں پا رہی تھی کہ دونوں میں سے کس کو چوز کرو تو مشورے کے لئے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں دیکن اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریجٹ کر دیا اور ایک تیسرا نام پیش کیا اور یہ تیسرا نام ان کو پسند نہیں تھا خود کہتی ہیں فَقَرِهِ تُو تو میں نے ناپسند کیا میں نے اس رشتے کو ناپسند کیا تو مقال پھر اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہا اَنْكِحِ اُسَامَتَ کہ نہیں تم اُسَامَتَ سے شادی کر لی کہتی ہیں فَنَا قَحَتُو تو میں نے شادی کر لی اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک عورت نے اُسَامَتَ سے شادی کر لی جو رشتہ ان کو پسند نہیں تھا اور اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم میں جو کہا اسے مقدم رکھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے شادی کر لیا اور کہتی ہیں فَاجَعَلِ اللَّهُ فِي خَيْرًا کہتی ہیں کہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے میں خیر پیدا کر دے اتنا خیر کہتی ہیں کہ وقت تابت تو بھی کہ پھر معاملہ ایسا ہو گیا کہ دوسری عورتیں رشت کرنے لگیں یعنی اتنا اچھا رشتہ ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے پسند نہیں ہے لیکن اس میں بہت بڑا خیر ہوتا ہے اور بعد نہیں پتا چلتا ہے تو خاص طور سے جو والدین ہیں جب وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کوئی رشتہ چنتے ہیں تو بہت زیادہ پہلے اوپر گوھر کرتے ہیں اس نے ایک لڑکی کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے اور صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ شکل و صورت کے تباہ سے پسند ہے بس آپ رشتہ کر لیں اصل چیز دینداری ہے دینداری دیکھنا چاہیے اور دینداری کا مطلب کیا ہے دینداری کا مطلب نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد اسے دیندار بنائیں گے آپ ذرا سوچیں کتنا بڑا رسک ہے کہ ایک لڑکا جو بیس پچیس سال تک دیندار نہیں ہے شرک اور بیدت کے ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہے وہ کتنا بڑا رسک ہے اس سے شادی کرنا کتنا بڑا خطرہ ہے اور ایک لڑکا جو بیس پچیس سال تک اہلِ توحید کے گھرانے میں رہ رہا ہے وہ اس کے مقابل میں کتنا اچھا ہو سکتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ کسی چیز کو بدلنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ منٹوں میں اس کو بدل دیں اگر شرک اور بدپرستی کے ماحول میں کوئی بیس سال گزار چکا ہے تو بہت بڑا خطرہ ہے اس سے شادی کرنا یہ سوچ کر کہ شادی کے بعد ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو اس دنیا میں بہت زیادہ زندہ نہیں رہنا ہے ایک دن مر کے جانا ہے اور اصل چیز آخریت کے زندگی ہے اس لئے توحید کو اور اتباع سنت کو دعویٰ پر نہیں لگانا چاہیے آدمی بڑی سے بڑی برائی میں فج جائے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی شرک کرنے والے بیدت کرنے والے کے ساتھ رہے یہ بہت خطرنا چیز ہے اس لئے کبھی بھی چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اگر اس کے اندر شرک ہے بیدت ہے تو اس سے رشتہ قطعا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل کرم سے ہوئیں گے میرا ایک سوال ہے میرے کو جب معلوم نہیں تھا میں نے ایک ہاتھ میں ایک نام ایسے ہی لکھ دیا ہے بلیڈ سے اب اس کو مٹانا چاہتے ہیں کیا جھلا کے مٹا سکتے ہیں کہ ایسے ہی رہنے دے اس کی وضاحت کیجئے قرآن حدیث کی روشنی میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں کوئی نام لکھ لیا ہے اس کو اب مٹانا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجئے بھائی نام لکھتے وقت آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت طلب کی تھی آدمی آج کل حالت یہ ہو گئی کہ کچھ بھی کرتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجئے اس امید پر کی قرآن و حدیث میں ایسے خاص اس چیز کو منشن کر کے کچھ لکھا ہوگا دیکھئے قرآن و حدیث میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ نہیں لکھی ہوتی قرآن و حدیث کی روشنی میں آدمی استحاد کرتا ہے اور مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہے تو بہرحال آدمی کو دین سے زیادہ جننا چاہیے قرآن و حدیث کا پہلے سے علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ خود قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بھی قدم اٹھائے اور بعد میں گلتی کرنے کے بعد اس کو اس طرح کے سوال کرنے کے نوبت نہ ہے تو دیکھیں اگر آپ نے ہاتھ پہ کچھ لکھ لیا ہے تو ایک گلتی تو آپ نے کر دی ہے تو اگر اس سے کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ کو ہی کہا جائے کہ اس کو مٹا دیا جائے مثلا آپ کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا اس کا آپ نے نام لکھ رکھا وہاں پہ اور آپ کے اس سے شادی بھی نہیں ہوئی آپ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور ایسے جیسا کہ کچھ لوگ لکھ رکھتے ہیں تو ایسے حالت میں بھی کہیں گے اس کو آپ مٹا دو ایک اجنبی لڑکی جس کا نام آپ نے لکھ کر رکھا اگر اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو مٹا دینا چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی وہ سب خیالات نہ آئیں ایک برائی سے توبہ کر لو اس سے بول جائیں اور اس کے وجہ سے آگے بھی کوئی لفڑا نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو اس لڑکی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اس لئے اگر ایسا معاملہ ہے تو مٹا دینا چاہیے اور اگر اس کے علاوہ آپ نے ایسے ہی کچھ لکھ رکھا ہے اپنا نام لکھ رکھا ہے تو اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی فضل قلم سے ہوئیں گے جی میں بوجھ کر سے بوزاؤں میرا نام رائب ہے میرا تو سوال ہے کہ قبرستان پہ جب مید کو دھکم کیا جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے ہی توا کی جائے کرتے ہیں لوگ یہ دعا ہاتھ اٹھانا ثابت ہے کہ بگر ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے اور دوسرا سوال کہ کسی کی نکاہ ہوتی ہے تو نکاہ میں بھی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے یا ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے گی کہ ایسے ہی دعا کی جائے اس قرآن حدیث کی گوشنی میں اس کی وضع کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب ان کا دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں انفرادی طور پر اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تدفین کے بعد یا تدفین سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اکیلے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے لیکن باقعدہ استعمائی شکل میں جو بہت سارے لوگوں نے معمول بنا کر رکھا ہے کہ تدفین کے بعد لازمی طور پر انفرادی طور پر آدمی دعا کرے ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھائے تو دونوں طرح دعا کر سکتا ہے لیکن استعمائی شکل میں ایک خصوصی شکل بنا کے تو اس کی ایک خاص شکل بنا کے اور اسی کا التظام کرنا یہ درست نہیں ہے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے انفرادی طور پر آدمی جیسا چاہے ہاتھ اٹھائے یا بغیر ہاتھ اٹھائیں ویسے دعا کرنا چاہے اس پر کیونکہ یہ اجتماعی والا معاملہ ثابت نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی نکاہ کے تعلق سے تو نکاہ میں اجتماعی شکل میں جو دعا ہوتی ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نکاہ کے بعد اجتماعی شکل میں آپ کو دعا کرنی ہے دلہ دلہن کے لئے دعا ہے بارک اللہ لکمہ بارک اللہ علیکمہ و جمع بینکمہ فکر یہ دعا ہیں شادی کے وقت کسی کو مبارک بات دیتے ہیں یہ دعا دینی چاہیے لیکن ہے کہ نکاہ کے موقع سے اجتماعی شکل میں مل کے دعا کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے اس طریقے وہ ختم کرنا چاہیے ہر وہ طریقہ ختم کرنا چاہیے جو معمول بن چکا ہے جو عادت بن چکی ہے اور اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے نکاہ کا ایک پارٹ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اگر ایسی کوئی رسم نہیں ہے کوئی سسٹم نے اتفاق سے کبھی کچھ لوگوں نے مل کے دعا بھی کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دعای شکل میں لیکن یہ کہ باقیدہ اس کو عادت بنا لینا اس کی پاوندی کرنا اور اس ڈھنگ سے اس پر عمل کرنا کہ وہ شریعت کا حصہ ہے یہ بلکل مناسب میں اس لئے اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا امرائیب ہے میں بھوچ کر سرو رہا ہوں یہ میرا ایک سوال ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کتنے سنت ہیں دو ہے یا چار ہے اس کی قرآن کی وضاحت کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے بعد جو سنت ہے اس کی کتنی رکعت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجئے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ دو ہے یا چار شاید آپ کے علم میں یہ ہے کہ دو اور چار کا اختلاف ہے لیکن آپ کے سامنے میں واضح کر دوں کہ ایک قول چھے رکعت کا بھی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد چھے رکعت پڑنی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ چار رکعت پڑنی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ دو رکعت پڑنی ہے بعض علماء کہتے ہیں تفصیل کرنی ہے تو اصل میں اس تعلق سے روایتیں الگ الگ ہیں جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد جب لوٹتے تھے تو گھر پہ دو رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے بعد اگر کوئی گھر پہ آتا ہے تو اس سے جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھنا چاہئے لیکن صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے حدیث مبر آٹھ سو ایک کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا صَلَّ اَحَدَكُمْ الْجُمُعَتَ فَلْيُسَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا کہ تمہیں سے جب کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو جمعہ کے بعد وہ چار رکعت پڑھے تو اس میں دیکھئے چار رکعت کا ذکر ہے جمعہ کے بعد چار رکعت کا ذکر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ چار رکعت کا ہے جو فعل ہے وہ دو رکعت کا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں پڑھے گا تو چار رکعت پڑھے گھر پہ جا کے پڑھے گا تو وہ دو رکعت پڑھے اور بعض علماء اس کو اختیار دیتے ہیں چاہے دو پڑھے چاہے چار پڑھے بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ چھ رکعت پڑھ سکتا ہے چار رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے وہ دو رکعت آپ کے فعل سے ثابت ہے اس میں جو سب سے مناسب بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تو چار رکعت پڑھے اور گھر پہ آکے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ دو رکعت پڑھے تو یہی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ گھر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے جو وہ دو ہی پڑھا ہے اور جو حکم دیا ہے قول جو ہے وہ جمعہ کے فوراں بات کا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جمعہ کے بعد کوئی مسجد میں پڑھنا چاہے تو وہ چار پڑھے اور اس کی مزید تائید ایک اثر سے ہوتی اس کی سنت کیا ہے واللہ حالم ابن القیم رحم اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے زیادہ ماد نے کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن اذا صلح فی المسجد صلح عربان و اذا صلح فی بیت یہ سلح رکعتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں سنت پڑھتے تو چار پڑھتے تھے لیکن جب گھر پہ پڑھتے تھے تو دو پڑھتے تھے تو اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آثر ثابت ہو جائے تو یہ بہت مضبوط بات ہے کیونکہ ایک تو صحابی کا ایک فہم ہمارے سامنے آ رہا ہے اور دوسرا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں معروف ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر عمل کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت زیادہ شوق تھا تو اس لحاظ سے یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے چار رکعت پڑھے اور گھر پہ پڑھنا چاہتا ہے تو دو رکعت پڑھے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جی شیف صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیف صاحب وہ سوال مجھے آ رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اکثر چھوٹی مسجد جو میں پہلی سفت پور ہو جاتی تو بعد میں جو شخص آتا ہے اکثر میرے ساتھی ایسا ہوا سوئے کہ مجھے اکلے ہی نماز پڑھنا پڑھتا دوسری سفت میں تو یہ نماز درست ہوگی میری بوتی ہے کیونکہ میں ریسنٹلی ایک حدیث کے دلاوت کیا تھا تو اس میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سنگل شخص جو کھڑا ہوتا ہے امام کے پیچھے سفت کے بعد پہلی سفت پور ہوگی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد ہے کیونکہ سیدھا شخص کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو میں تھوڑا سا جھبرا گیا مجھے مطلب صاحب مجھے بیچینی سی شروع ہوگی یہ بیعہ منیجر نماز سے پڑی ہے یا مجھے جو نمازیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے ضرورت نہیں پیس آپ کے ضرور اس سوال کا جواب رہنا آپ مجھے انشاءاللہ یہ میرا نام محمد جیلانی ہے میں حیدر آباد سے تعلق رہتا ہوں اور حیدر آباد سے ہی بتا رہا ہوں چلاح کم اللہ ضرور انشاءاللہ قرآن رب حدیث کے بعد میں سوال کا بھی جواب کی انشاءاللہ یہ جیلانی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کی اگر پہلے صف مکمل ہو چکی ہے اور وہاں شامل ہونے کی گنجائش نہیں ہے تو پیچھے اگر کوئی آدمی آتا ہے اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا تو اکیلے کھڑا ہوگا جبکہ حدیث میں یہ انہوں نے پڑھا ہے کہ اگر پیچھے کوئی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی تو دیکھیں یہ حدیث واقعی اپنے جگہ پر صحیح ہے کہ اگر کوئی پیچھے اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی لیکن اس حدیث کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ اگلی صف میں جگہ کھالی ہے اور زبردستی کوئی آکے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی لیکن اگر اگلی صف مکمل ہو چکے وہاں کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے تب تو ایک آدمی کے لئے مجبوری ہے اور ایسی صورت میں یہ حدیث اس پہ فٹ نہیں ہوگی اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ مرد کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں اور یہ جو حدیث ہے کہ جو اکیلے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی تو یہ سی مردوں کے لئے نہیں عورتوں کے لئے بھی ہیں یعنی مثال کے طور پر ایک عورت کی مکمل صف ہے اور بعد میں کوئی عورت آتی ہے اور اگلی صف میں جگہ کھالی ہے اگر پیچھے اکیلے کھڑی آتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ اکیلے کھڑی ہے لیکن آپ یہ فرض کریں کہ آگے مردوں کی صف ہے اور سب سے پہلے اکیلے ایک ہی عورت آتی ہے ابھی اور عورتیں نہیں آئی ہیں جماعت کھڑی ہوگی تو کیا کرے گی کہ اکیلے کھڑی ہوگی دائر ہے کہ مردوں کے سب کے پیچھے وہ کھڑی ہوگی تو اگر وہ اکیلے کھڑی ہوگی تو کیا کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوگی بلکہ بعض روایت میں آتا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور صف لگی پیچھے اس کے بعد اکیلے عورت پیچھے کھڑی ہوگی چنانچہ صحیح بخاری قدیث تین سو اسی انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی دادی تھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے کھایا پھر اس کے بعد میں نماز ہوئی تو انس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیلئے کھڑی ہوئی یعنی امام ہوئی اور میں اور ایک یتیم ہم دونوں پیچھے ایک سب بنائے اور یہ جو دادی تھی جو عورت تھی وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تو یہ دادی اکیلی تھی واحد اکیلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صف تھی وہ صف کے پیچھے تنہا کھڑی ہوئی اکیلے کھڑی ہوئی لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز تو باتے رہو گی تم تو اکیل نہیں کھڑی رہو گی حالانکہ وہ جو حدیث ہے جو سب کی پیچھے اکیلے کھڑے ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی یہ حدیث مردوں اور دونوں کے لیے جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کیونکہ عورتوں کے بھی اگر ایک صف لگی ہے مکمل نہیں پیچھا کہ کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے تو وہ حدیث اس کو بھی شامل ہے اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن یہ جو سچویشن ہے کہ مردوں کی صف ہے تو یہ عورت مردوں میں تو شامل ہو سکتی اور اکیلے اس کے لئے مجبوری اس لئے اس کی نماز ہو جائے گی تو ایسے مردوں کے ساتھ بھی تو سکتا ہے کہ آگے سب مکمل ہو چکی اب وہاں گھسنے کی گنجائش نہیں ہے وہ کسی کو کھیچے گا تو سب بھی نہیں کٹ سکتا تو اس کے پاس کوئی option ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو آپ کیا کہیں گی کہ مطلب وہ نماز پڑھیں گا یعنی جماعت ختم ہو جائے وہ کھڑا رہے یہ تو نہیں ہو سکتا اس حدیث کا مطلب کیونکہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لئے آؤ تو جو امام کے ساتھ پاؤ وہ پڑھ لو امام کے ساتھ شامل ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَكَعُ مَعَرَّاكِئِ یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھنا ہے تو جب جماعت کھڑی ہے جماعت میں شامل ہونا کا حکم ہے تو ایک بندہ اکیلے کھڑا کیسے رہے اگر مالو کوئی شک لاشٹ میں آیا ہے سب مکمل ہو چکے اس کی پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے تو کیا وہ اکیلے کھڑا رہے گا بلکل نہیں کھڑا رہے گا بلکہ وہ اکیلے پیچھے باقعدہ کھڑے ہو کے نماز میں شامل ہو جائے گا تو اس کے لئے یہ حدیث نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اگر اگلی سب میں جگہ کھالی ہے پیچھے کوئی کھڑا ہوگا اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگلی سب مکمل ہو چکی ہے اور پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی ایسے ہی عورتوں کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی ایک عورت آتی ہے مردوں کی سب مکمل ہے پیچھے کوئی عورت آتی ہے اکیلی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل چکا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اس کرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے کے لئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال بامقصد ہو آپ کا سوال واضح ہو آپ کا سوال مختصر ہو اس طرح سوال پوچھتے کے لئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں دیکھتے ہیں اکلا سوال تو انہوں نے قرآن کی آیت اور چلتن سے گہنا ویریفائی کیا کہ چھنگا حرام ہے تو جہاں صاحب پورا صاحب شکر آپ بھی میری حلیق کریے انتابعہ اس کا ضرور بطرور جواب دیجئے میں اس سے پہلے بھی دوں سواب کیا تھا آپ کا کچھ رہنا جواب نہیں ملا پلیس شیف صاحب مہبانی مجھے آپ کی انتظار کو بلوہ دائیں بھائی صاحب کا سوالی ہے کہ جھنگا حلال ہے کہ کسی نے حرام ان کو بتا دیا جھنگا مچھلی ایک پرے کی تو یہ کر رہے ہیں کہ کسی نے قرآن و حدیث سے اسطلال کرتے ہیں اس کو حرام بتا دیا تو بھائی قرآن و حدیث میں تم مجھ کو کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کی روح سے یہ جھنگا کو ہم حرام کر سکے بلکہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ دو آیت ونتیس میں کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تمہارے لئے ہیں تو یہ عاد بتاتی ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لئے حلال ہیں اللہ یہ کی قرآن و حدیث میں دوسری جگہوں پر منشن کر کے ان کو حرام کرا دیا جاتا ہے تو دیکھیں کھانے پینے کے معاملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں عبادت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ رہتا ہے کہ آپ کو وہی کرنا ہے جو بتایا گیا کیونکہ دین یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے ہم بنا نہیں سکتے دین اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے عبادت کا معاملہ ہے تو اللہ کی طرف سے جو دین نازل ہوا اسی کو ہم پالو کر سکتے اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے لیکن یہ جو کھانے پینے کا مسئلہ جو زمین میں بنا ہوا وہ سب ہمارے لئے ہے تو اس میں جو ہے منشن کیا گیا ہے فلان فلان چیزوں کو کہ یہ حرام ان کو آپ نہیں کھا سکتے سور نہیں کھا سکتے جانور مر گیا تو نہیں کھا سکتے فلان فلان وغیرہ تو نہیں کھا سکتے تو ان جانوروں کو چھوڑ کر باقی جو جانور ہیں باقی جو چیزیں ہیں باقی جتنے فل فروٹس ہیں جتنے جانور وہ سب ہلال ہیں تو قرآن و حدیث میں ہلال کی لشت نہیں دی گئی ہے قرآن و حدیث میں حرام کی لشت دی گئی ہے تو جو جانور اس حرام کی لشت میں نہیں ہے وہ بائی ڈیفولٹ حلال ہے تو اس آیت کی روح سے جھنگا حلال ہے بلکہ ہر وہ چیز علاقہ چاہے کوئی چرندو پرندو جانور کوئی بھی حلال ہے اگر وہ قرآن و حدیث میں حرام کی لسٹ میں نہیں ہے تو اور قرآن و حدیث میں دو اعتبار سے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ایک تو ان کا نام لے لیا گیا ہے جیسے قرآن میں سور مائدہ میں سور پانچ آیت تین میں اللہ نے کہا کہ تمہارے لئے مردہ حرام ہے خون حرام ہے اور سور کا گوشت حرام ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جانور کو منشن کر کے یا کسی چیز کو منشن کر کے کہا گیا کہ یہ چیز حرام ہے اور ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اصولی طور پر جیسے کوئی جانور ہے پرندے سے شکار کرتا ہے کوئی درندہ ہے تو ایسی کچھ اوصاف بتائے گئے ہیں کچھ ایسی نشانیاں بتائے گئے ہیں کہ وہ اوصاف وہ نشانیاں کسی جانور کے اندر پائیے ہیں تو وہ حرام ہوتا ہے تو یہ جو دو طریقہ ہے جانوروں کو حرام قرار دینے کا ان دونوں طریقوں کی زد میں جو آتا ہے بس وہی حرام ہوگا اور جو ان دونوں کے تحت نہیں آتا ہے وہ جانور حلال ہوگا اور جھینہ کا یہی معاملہ ہے کہ اس کا نہ تو نام لے کے حرام قرار دیا گیا ہے اور نہ حرام جانوروں کا کوئی ایسا وصف ہے جو اس پہ صادق آتا ہو اس لئے یہ حلال ہو میں لیکن آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ان کو دیکھتے ہیں ایک بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک سورے کو چار رکتوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھتے ہیں تو کیا ہر رکت میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے دیکھیں ہر رکت میں بسم اللہ تب پڑھیں گے جب ہر رکت میں شروع شورے سے آپ تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو کیونکہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع ہی میں پڑھا جاتا ہے صرف ایک سورہ ہے جس کے بیچ میں بسم اللہ آتا ہے تو جب وہ قیرت کرتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں باقی ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ ہے اس لئے سورے کی ابتداء کا حصہ پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے بیس سے پڑھیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس میں ہم صرف عوض بللہ پڑھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو شروعات کہاں سے کرنا ہے تم کو اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم سے شروعات کرنا ہے تو ہم قرآن کہیں سے بھی پڑھیں گے شروعات کریں گے اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم تو اب یہاں سے شروع کرنے کے بعد اگر قرآن کی شروعات بسم اللہ ہی سے ہو رہی ہے جیسے کوئی سورت کا آغاز ہے تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے اور اگر نہیں ہے تو ہم وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ تعوذ کا حکم دیا ہے کہ قرآن سے پہلے تعوذ ہونا چاہیے بسم اللہ کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے اس لئے بسم اللہ حرمان الرحیم یہ نہیں پڑھیں گے اگر ہم بیچ سورے سے پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں فہو اب تر کی ہر وہ کام جو بسم اللہ سے نہیں شروع کیا گیا تو وہ نہ مکمل ہے تو اس میں جو بسم اللہ کی بات ہے وہ الگ بسم اللہ وہ صرف بسم اللہ ہے بس اتنا بسم اللہ لیکن قرآن جس سے شروع ہوتا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہے وہ تھوڑا الگ ہے تو اس حدیث کی روح سے بھی یہاں پہ یہ کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے کیونکہ شروعات کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے بلکہ اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی جس میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہوتی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو بھی ہم قرآن کی قیرت میں بیس سورے سے اگر شروع کرتے تو اس کو نہیں عمل کر سکتے تھے اس لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ قرآن پڑھنے کا طریقہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو آپ کو عزب اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس لئے ہم اسی سے شروعات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات نہیں کریں گے امید یہ کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلاق شدہ عورت عدت کیسی گزارے کس کے لئے دعا کرے طلاق شدہ عورت عدت کیسی گزارے دیکھیں اگر رجی طلاق ہے تو شوہر کے گھر پر عدت گزارے گی وہ شوہر کے پاس رہے گی وہ اور طلاق بائن ہے یعنی وہ تیسی بار اور فائنل طلاق ہے اس کے بعد شوہر کا گھر چھوڑ دے گی اپنے والد کے گھر آئے گی اور وہ عدت وہاں پہ وہ گزارے گی یہ دونوں الگ الگ عدت ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طلاق کونسی ہے ایک عورت کو کونسی طلاق دے گی تو ہر طلاق کے تعلق سے محملہ ہوگا اگر طلاق رجی ہے تو عدت گزارنے کے طریقہ الگ ہے اور طلاق بائن ہے تو عدت گزارنے کے طریقہ الگ ہے اس کے بعد شوہر بیوی کو آپس نہیں لے سکتا اور بائن کی بھی دو قسمہ ہوتی ہے بائن عدت سخرا بہن عدت قبرا اور بہن عدت قبرا یہاں پہ مراد ہے کہ جب مکمل فائنل طلاق ہوگی ہے یعنی تیسی بار طلاق ہو چکی ہے اب وہ عدت جو گزارے گی وہ اپنے گھر پہ گزارے گی ہے اب یہ جو لکھانا ہے کہ کس کے لئے دعا کرے تو عدت گزارنے کا مطلب دعا کرنا ذوڑی ہوتا ہے اس کا دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے دعا کرنا تو کسی کے لئے بھی دعا کرے کوئی دکت نہیں لیکن عدت گزارنے کے اندر یہ کہیں نہیں کہ آپ کو دعا کرنے ہے اس کا دعا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد کی دو شادی تھی پہلی بیوی سے ایک لڑکا اور دو لڑکی دوسری بیوی سے تین لڑکی تین لڑکا پہلی بیوی میرے والد سے الگ ہو گئی دادا نے شادی کر لی تو میرے نانا چونکہ میرے دادا کے بھائی تھے تو میرے نانا کے وراثت کا بٹوارہ کر کے میرے حصے میں جو ملا ہے اس میں میرے والد کا یا میرے سوتیلے بھائی کا بھی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھئے آپ نے جو یہ کہاں کہ آپ کے نانا اور آپ کے دادا یہ دونوں بھائی تھے اور آپ کے نانا کی صرف لڑکیاں تھیں اس وجہ سے لڑکیوں کو تو دو بٹے تین ملے گا اور ون تھڑ جائے گا آپ کے دادا کو جو ان کے سگے بھائی ہیں تو بیٹیوں کو پورا نہیں ملے گا ٹو تھڑ ملے گا ون تھڑ ان کے سگے بھائی کو جائے گا اور یہ سگے بھائی آپ کے دادا ہیں تو یہ جو ون تھڑ آپ کے دادا کے پاس گیا ہے تو آپ کے دادا کیوایا آپ کے اببہ کا ہوا وہ آپ کا نہیں ہوا وہ آپ کے اببہ کا ہوا اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ کے اببہ اگر باہر آتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے اببہ کا ہے تو دادا کے ذریعے سے جو آ رہا ہے یعنی آپ کے نانا کی جادہ کا ٹو تھڑ ان کے لڑکیوں کو ملے گا اور ون تھڑ ان کے بھائی کو ملے گا کیونکہ بیٹا نہیں ہے تو ون تھڑ ان کے بھائی کو ملے گا جن کو آپ اپنا دادا کے رہے ہیں تو یہ ون تھڑ آپ کا نہیں ہوا یہ ون تھڑ آپ کے اببہ کا ہوا کیونکہ آپ کے اببہ آپ کے نانا کے بھتیجے ہوئے تو یہ آپ کا ہے ہی نہیں جو اس طرف سے آ رہا ہے یعنی دادا کی طرف سے آ رہا ہے البتہ ادھر سے جو آ رہا ہے یعنی آپ کی والدہ کو جو ملا آپ کے نانا سے آپ کی والدہ کو بھی اگر ملا ہے تو نہیں ملا تو الگ بات ہے لیکن اگر ادھر بھی بٹوارہ ہوا ہے تو تھڑ ملنا چاہیے مال جی اگر تین لاکھ کی پروپٹی ہے تو دو لاکھ آپ کے نانا کی بیٹیوں کو ملنا چاہیے اس میں سے ایک آپ کی والدہ ہے تو ان کو ایک لاکھ ملنا چاہیے ایک لاکھ آپ کی اکھالا کو ملنا چاہیے تو یہ ایک لاکھ اگر آپ کی والدہ کو ملا ہے اور آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہے تو یہ آپ کے والدہ کے جو بھی بچے ہیں ان کو یہ مل سکتا ہے تو والدہ کے ذریعے جو آیا ہے اس میں والدہ کے جتنے بھی بچے ہیں آپ ہیں یا جو بھی ہیں ان سب میں وہ ویراست کی حساب سے لڑکا لڑکی ہیں تو ڈبل ون کی حساب سے لزا کریم اسلو حضر لنسین کی حساب سے ملے گا تو یہاں پہ جس طرح سے آپ نے مسئلہ بتایا تو ویراست دو جگہ سے آ رہی ہے دو سائیڈ سے آ رہی ہے ایک آپ کے نانا سے آ رہی ہے اور ایک آپ کے دادا سے آ رہی ہے اور آپ کے پاس دونوں طرح سے آ سکتی ہے آپ کے نانا کی ویراست آپ کی اممہ کو ملے گی پھر آپ کے اممہ کے ذریعے آپ کو بیٹے کی حصے سے مل جائے گی اور آپ کے ساتھ اور بھی جو بیٹے ہیں سب کو مل جائے گی اور دادا کی طرف سے جو ویراست آ رہی ہے تو دادا کی ویراست آپ کے اببہ کو ملے گی ڈیلٹ آپ کو نہیں بھی لگے اگر آپ کے اببہ زندہ ہے تو ہاں آپ کے اببہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ وراثت جو دادا سے آئی ہے گرچہ آپ کے نانا سے گھومتے ہوئی آپ کے دادا پر گئی ہے پھر دادا کے وایا آئی ہے آپ تک لیکن یہ آپ کے اببہ کے سارے لڑکوں کا اس میں حصہ ہے صرف آپ کا نہیں ہے وہ جو لڑکی جو بیوی چھوڑ کے چلی گئے دوسری شادی کے لیے لیکن اس سے جو لڑکے پیدا ہوئے ہیں انہی کہ آپ کے اببہ سوٹے لے سگے بھائی کیسے بھی ہوں تو یہ جو دادا کے وایا جو وراثت آ رہی ہے دادا کے بعد جو باپ پہ آ رہی ہے باپ کے ذریعے جو آئے گی اب تک وہ آپ کے سارے بھائیوں کو جائے گی گرچہ آپ کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے وہ باپ کا مال ہے یہ آپ ہی نہیں سمجھے کہ نانا کا ہے وہ نانا کا نہیں وہ باپ کا مال ہے اس لئے اس کے سارے بچوں کو ملے گا ہاں یہ جو آپ کے باپ شریک بھائی ہیں وہ کہاں کٹیں گے آپ کے ماں کی طرف سے جو وراثت آ رہی ہے اگر آپ کی ماں کو دیا گیا ہے تو نہیں دیا گیا تو پھر اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ماں کے ذریعے بھی وراثت آئی ہے تو اس میں آپ کا حصہ رہے گا کیونکہ آپ اپنی ماں کے بیٹے ہیں اور آپ کے جو باب شریک بھائی ہیں ان کا حصہ یہاں پہ نہیں رہے گا کیونکہ ان سے ان کا یہاں پہ کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کے نانا کے بھائی آپ کے نانا کے افاد دوار ان کی زیادہ دو ان کے بھائی کو ملے گی جن کو آپ نے دادا کھا پھر ان سے آپ کے اببہ کو ملے گی جن کو آپ اپنا اببہ بول رہے ہیں تو جب آپ کے اببہ کا وہ ہو گیا تو پھر ان کے سارے بیٹوں کو ملے گا چاہے ان کی پہلی بیوی سے بچے ہوں چاہے ان کے دوسری بیوی سے بچے ہوں میں دیکھا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا سود کا پیسہ مسجد کے باثروم میں لگا سکتے ہیں ہرگز نہیں لگا سکتے سود کا پیسہ کہیں بھی نہیں لگا سکتے بلکہ سود کا پیسہ تو بینک سے نکالنا ہی نہیں چاہیے بہت ہی کوئی مجبوری ہے تو نکالے اور صرف اس جگہ دے سکتے ہیں جہاں کسی کی موت ہو رہی ہو یہ دوسری کا پیسہ ہے سود کا پیسہ آپ کا نہیں دوسری کا پیسہ تو دوسری کا پیسہ پہ ہاتھ لگانا یہ جائز ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں ہاں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چلو کوئی مجبوری ہے بینک سے نکالنا پڑ رہا ہے پہلی بات تو اگر مجبوری نے تو نکالنا ہی نہیں چاہیے لیکن چونکہ آپ کے پاس اختیار ہے آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں نکالنا حرام ہے لیکن آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں کیونکہ بینک والے باقادہ ایسا آپ کو الاؤ کر کے رکھیں ان کا یہ سسٹم ہے گرچی وہ الاؤ کرتے حلال نہیں یہ وہ سود ہے لیکن جہاں کسی کی جان بچانی ہو اور آپ قدرت رکھتے ہیں یعنی ایک حرام کام کر کے کسی کی جان بچا سکتے ہیں دوسرے کے پیسے پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں اور گرچی وہ آپ کے لئے حلال نہیں لیکن سامنے والا آپ کو روکے گا نہیں تو اس پہ ہاتھ ڈال کے آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ کسی مذہب میں دیدینا کسی گریب کو دیدینا فنان کو دیدینا یہ قطعا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ دوسرے کا ہے وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ آپ نہیں نکالیں گے تو آپ مر جائیں گے کوئی مسئلہ ہوگا تو کسی اور کے پیسے پہ ہاتھ لگانا گرچہ وہ آپ کو ایلاو کر رہا ہے لیکن پیسہ اس کا ہے سودھ ہے آپ نہیں لے سکتے لیکن اگر جان بچانے کی بات آتی ہے اور آپ غلط کام کر کے جان بچا سکتے ہیں تو وہ معمولی درجہ کی غلطی ہے اس کو کر کے آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ازیل کے بارے میں کہ زید نے بکر کو کافر کہا اگر بکر حقیقت میں کافر نہیں ہے تو وہ کفر کے الفاظ لوڑ کر زید کے اوپر آئے یہی بات سن کر حامد کو لگا کہ بکر کافر نہیں ہے اس لئے حامد نے زید کو کافر کہے دیا یعنی ایک تیسرا آدمی دو لوگوں میں سے کچھ توتومے میں ہو رہی تھی ایک نے دوسروں کو کافر کہے دیا یعنی ایک طرف جو ہے بکر ہے اور ایک طرف زید ہے زید نے بکر کو کافر کہے دیا اب یہ حامد یہاں دیکھ رہا ہے تماشا کہ زید بکر کو کافر کہہ رہا ہے اب حامد کو کیا لگتا ہے کہ یہ بکر کافر نہیں ہے تو اس نے کیا بول دیا اس کو کافر بول دیا یعنی اس نے بکر کو کافر بول دیا تو کہہ رہے ہیں کہ یہی بات سن کر حامد کو لگا کہ بکر کافر نہیں ہے یعنی زید نے جس بکر کو کافر کہا تھا وہ کافر نہیں ہے اس لئے حامد نے زید کو کافر کہہ دیا یعنی زید نے بکر کو کافر کہا حامد نے زید کو کافر کہہ دیا حامد کی بنیاد کی حامد کی بنیاد کی وہ کافر نہیں اس لئے کوئی الٹا یہی کافر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ کیا حامد کو ایسا زید کے بارے میں کافر بولنا درست ہے ہریز نہیں درست ہے قطن درست نہیں ہے دیکھیں جس حدیث کی طرف اشارہ ہے وہ حدیث تو صحیح بخاری کی ہے حدیث 6104 کہ کسی نے بھی اگر اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کا شکار ہو جائے گا تو یہ حدیث تو صحیح بخاری کی ہے لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو غلط طور پر کافر کہہ دیا کسی کو کافر کہہ دیا حالانکہ وہ کافر نہیں ہے تو تیسرا کوئی آدمی آکے اس کو کافر بولنے لگے کہ بھئی تو نے اس کو کافر کہہ دیا صرف تو بھی کافر ہو گیا یہ حدیث ہے حدیث میں یہ وعید ہے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر اس پہ لوٹ آئے گا لیکن آپ کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دے سکتے اور یاد رہے کہ بعض اہل علم نے یہاں پہ کفر کی تشریح یہ کی ہے کہ یہاں سے کفر ان دونہ کفر مراد ہے یعنی وہ کفر نہیں مراد ہے جو دین اسلام سے آدمی کو خارج کہہ دے اس طرح نماز کے بارے میں نماز کا چھوڑنا یہ کفر ہے تو اس طرح کی بات ہے کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا وہ کافر نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ کفر لوٹ آئے گا تو یہ جو وعید ہے نا اس کے اوپر کفر لوٹ آنے کی یہ کفر ان دونہ کفر والا کفر ہے اس نے جو حامید جو تیسرا شخص ہے نا تھارڈ پارٹی اس نے جو دھڑالے کے ساتھ کافر کہہ دیا نا اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے بہت ہی بڑی حماقت بے کفر کی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو کہا گیا ہے اس کا معلم نہیں کہ دین اسلام سے خارج ہو جا گیا سامنے والا کافر نہ ہو تو بھی یہ دین اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا اس لئے حامید نے اس کو بھی کافر بنا ڈالا یہ ٹھیک نہیں کیا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلی طلاق عدد میں دوسری تیسری طلاق دینا کیسا ہے جمہور علماء کا قول اور محدثین کا قول بتائیں کن کن عورتوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جستا معدلیل سورہ النساء والی آیت چھوڑ کر نکاہ محرمات کون کون سے ہیں مثلا نکاہ شگار نکاہ موتا ہے تو اتنا لمبا چوڑا سوال ہے آپ کا یہ سب کو آپ کو سیکھنا ہے تو آپ جائیں کسی عالم کے بعد بیٹھ کے اور ایک کے کر کے ساری چیزیں سیکھیں یہاں میں صرف آپ کا پہلے سوال لے رہا ہوں پہلی طلاق کی عدد میں دوسری تیسری طلاق دینا کیسا ہے بلکل ناجاج و حرام ہے بلکل ناجاج و حرام ہے ایک بار آپ نے طلاق دے دیا تو اس کے بعد آپ نہ دوسری دے سکتے نہ تیسری دے سکتے چوتھی کوئی طلاق نہیں دے سکتے جب تک کہ پہلی کی عدد ختم نہ ہو جائے یعنی یہ کہلیں کہ پہلی طلاق کا پروسس انڈ نہ ہو جائے یعنی اگر پہلی طلاق سے بندی نے رجوع کر لیا ہے تو اب وہ دوسری طلاق دے سکتا یا رجوع نہیں کیا ہے اور عدد ختم ہو گئی ہے عدد ختم ہونے کے بعد اٹومیٹک و نکاح ٹوٹ چکا ہے اس کے بعد عقد جدید سے دوبارہ اس سے شادی کیا تو اب دوسری طلاق اس کو دے سکتا ہے تو اگر کسی نے اپنے بیو کو ایک طلاق دیا ہے تو بگیر رجوع کے یا بگیر عقد جدید کی دوسری طلاق اس کو نہیں دے سکتا کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی کہیں پر کوئی گنجائش نہیں ہے ایک طلاق دینے کے بعد وہ دوسری بھی طلاق دے دے قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے تو ایک بار میں صرف ایک ہی طلاق دے گا اب ایک طلاق دینے کے بعد رکھنا ہے تو رکھے نہیں رکھنا ہے تو چھوڑے وہ جا کے کہیں شادی کرے یہ بعد لوگوں میں پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہو گیا کہ کسی کو طلاق دینا تو تین کا کوٹا پورا کرنا پڑے گا یہ بیدا تو یہ خرافات پتہ نہیں کس نے لوگوں میں پھیلا دیا ہے کتنے سارے لوگوں طلاق دینا تو تین کا کوٹا پورا کرتے ہیں جبکہ ان قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے صرف ایک طلاق دینا ہے رکھنا تو رکھو نہیں رکھنا تو اس کو راستہ صاف کرو ایک طلاق میں عورت علاق ہو سکتی جا کے کسی سے شادی کر سکتی آپ بھی کوئی شادی کرو لیکن یہ دوسری تیسری یہ سب طلاق نہیں دینا چاہیے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی سفوت نہیں ہے اور اگر تفصیل سے آپ کو پڑھنا تو اس موضوع پر ہماری کتاب وہاں پر پوری ڈیٹیل موجود ہے آپ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں طلاق کے سسن میں میں دیکھیں آپ کا جواب مل گئے ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رکھیں جو سوالات تم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی